اس حکومت کی پرائیورٹیز جو کہ پچھلے کئی سالوں سے عمران خان صاحب آگاہ کر چکے تھے ہمیں اس حوالے سے باتیں سامنے نہیں آرہی ہیں کچھ اور چیزیں سامنے آرہی ہیں اور اس کی شروعات کچھ اس وجہ سے میں آپ کو سادہ ترین زنگی گزار کے دکھاؤں گا میں آپ کو ایک ایک پیسہ آپ کا بچا کے دکھاؤں گا دو ملازم رکھوں گا دو گاڑیاں رکھوں گا اب خان صاحب نے کہہ دیا میں دو گاڑیاں یوز کروں گا اس کے بعد لگ بگ ہمارے خیال ہے کہ یہ ہوا کہ ان کے جب سیکریٹریز اور دیگر بیوروکرائٹک سٹاف آئے انہوں نے ان کو سمجھایا کہ وزیر آزم ہیں آپ دو سو ملین لوگوں کا ملک ہے نیوکلئر پاور ہے آپ کے اوپے ڈیتھ تھریٹس اندر اور باہر سے ہیں لہٰذا ایک وزیر آزم کی پروٹیکول کہتی ہے کہ اس کے ساتھ فائر ٹرک جائے اس کے ساتھ ایک موبائل ہسپتال جائے اس کے ساتھ ایک ڈیکوئی کانووئی جائے اس کے ساتھ ایک اور گاڑی جائے اس کے ساتھ دیگر سیکیورٹی کے لوگ جائیں ملٹری کانووئی جائے لہٰذا آپ کی یہ دو گاڑیاں تو نہیں ہو سکتی کم از کم بیس ہوں گی دس ہوں گی بارہ ہوں گی دو نہیں ہوں گی خان صاحب کو خیال آیا لیکن میں تو کہہ چکا ہوں تو پھر وہ ییس منسٹر جو ایک برٹس شو ہوتا تھا وحید صاحب اس کے اندر کسی کو خیال آیا آپ ہیلیکوپٹر پر ویڈ جائیں پھر دو بھی نہیں پھر ایک ہوگا خان صاحب آسٹریٹی سادگی اور ہیلیکوپٹر کیونکہ فٹ نہیں ہوتے تو جواب دینے پڑے یہ جو نیا پاکستان ہے اس کے اندر ٹوٹر ہے ٹوٹر کے اوپر لوگ سوال کرتے ہیں پہلے تو تحریک انصاف کے سپورٹرز نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں پھر جب پتا جیلا جھوٹ نہیں بول رہے ہیں تو صفائی کچھ اس طرح پیش کی فواج صاحب ہمارے بزول گئے ہیں لیکن انہوں نے وہ پایلٹ ہو رہے ہیں ہم کو کیا پزا چکنے کا پڑتا ہے پچھا ہاتھ پچھپن روپے کلومیٹر پڑتا ہے آشا فواج صاحب سے جب پوچھا گیا کہ یہ آپ کی جو گریٹ میتھمیٹکل مائنڈ جس نے یہ فگر نکالا تھا تو فواج صاحب کو جواب گوگل کیا تھا میں نے بھی گوگل کیا تھا آپ بھی کر رہا تھا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ پچھپن روپے کا ہے یا پچھپن ہزار روپے منٹ یا کلومیٹر کی رائیڈ ہے مسئلہ یہ نہیں ہے ہم ایکسپرٹ ہیں فواج صاحب ایکسپرٹ تھے غلط بیانی ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے غلطی ہوئی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پہلے تیرہ دن کے اندر جو معاملات سامنے آ رہے ہیں وہ کتنے پیٹی ہیں کتنے چھوٹے ہیں اور نئے پاکستان کے بارے میں جو خواب دکھائے گئے تھے وہ کتنے بڑے ہیں محید صاحب کے پاس آنے سے پہلے ہماری جو دو قوڑی کی معیشت ہو گئی تھی اس میں بھی ایک قوڑی کی باتیں ہو رہی ہیں